بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتر ہم کرنے والا ہے آج ہم کلاس نائن کے جو یہاں پر انفرمیشن دیئے گئے ہوئے وہ ڈسکس کریں گے سو شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم ایسے کریں گے کہ ایک ایک چپٹر کو لیں گے اور ایک ایک چپٹر کے بنائیں گے پھر جو ہےنا سارے کے سارے جو ہےنا بک کے اس انفرمیشن کو جو ہےنا ہم اس چینل پر ڈالیں گے جس سے ہوگا یہ کہ لاسٹ میں کسی کو پڑھنے کی مطلب ایک ایک کو پڑھنے کی یا اس میں میس بھی ہو سکتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا آپ کو ایک آسان طریقے سے ملے گا اور آپ جس کو وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھے تو ٹھیک ہے لیکن اگر سمجھنے تو سمجھ لوگے اور اگر پڑھو نہ چاہتے ہو تہسانی سے موبائل کول کر کے بھی پڑھ پاؤ گی سو ہم شروع کرتے ہیں فرس چپٹر کے سینٹیفک انفرمیشن ہم بیالوجی میں سٹرکچر کیسے کہتے ہیں وہ جگہ کسی بھی لیونگ ارگنزم کا جو نیکٹ آئی سے دیکھ سکتے ہو ہاتھ ایک سٹرکچر ہے ہاتھ کا اپنا سٹرکچر ہے ناہن کا اپنا سٹرکچر ہے پاؤ کا اپنا سٹرکچر ہے کرنی کا اپنا سٹرکچر سارے چیزیں اس کا الگ سٹرکچر ہے ارگنزم کا الگ الگ سٹرکچر ہوتا ہے جو نیکٹ آئی سے دیکھائی دیتے ہو یا نیکٹ آئی سے نہیں دیکھائی دیتے ہو جسے کہ سیل سیل بھی ایک سٹرکچر ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں سٹرکچر کہتے ہیں جو مائکروسکوپ سے دکھائی دیتے ہو یا نیکٹ آئی سے دکھائی دیتے ہو وہ اس کو سٹرکچر کہتے ہیں دوسرا ہے سینٹیفک انفرمیشن جب ایک فٹلائز ہو جاتی ہے اس کے بعد جس میں تقریباً نو مہینے تک نو مہینے تک ایک بچہ جس طرح گروت کرتا ہے اس میں کتنے لیئرز بنتے ہیں اس کا نو مہینے تک ایک سٹڈی ہوتی ہے اس سٹڈی کو کیا کہتے ہیں ایمبریالوجی کہ فٹلائز ایک سے لے کر پورا ارگینزم کیسے بنتا ہے ایک ایمبریو کیسے بنتا ہے اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں جو کہ ایک ڈیپ ڈاؤن سبجیکٹ ہے اور میڈیکل کے فرسٹ جو این ایئر ہوتے ہیں ان میں ایمبریالوجی کو پڑھائی جاتا ہے یہ گریک ورڈ ہے انٹمون جس کے معنی ہے نوچڈ نوچڈ کا کیا معنی ہے to the segmented body of the insect یعنی segmented plane body جو اینا گوگل میں یہ دیا گیا ہے segmented plane body of the insect یعنی جو انسیکٹ کی plane body سے مراد ہے یعنی ہم جب انسیکٹ کی سٹڈی کرتے ہیں انٹومولوجی جو اینا وہ انسیکٹ کی سٹڈی کو کہتے ہیں تو انٹوم کا مطلب ہے انسیکٹ کی باری یا انسیکٹ کی باری کی کوئی پارٹ دوسرا ہے scientific ہم دونوں پڑھیں گے scientific information science technology and society and scientific tips بھی پڑھیں گے you should not only excel یہ تو tip دیا گیا ہے اس کو trick you should not only excel in biology آپ کو صرف biology میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے but also in related areas اس سے related چیزوں میں areas میں بھی آپ کو بڑھنا چاہیے such as communication scale آپ کیچین ہونے چاہیے تو جو چاہتے ہیں کہ ہم communication پہ بھی ایک lecture کریں وہ جو ہے نا comment میں ہمیں بتائیں چونکہ بہت زیادہ easy ہے زیادہ آپ ان lecture پہ وقت ضائع مت کریں بہت زیادہ easy ہے communication ہم اکثر قاسم علی شاہ بھائی یہ چیزیں بناتے ہیں جو کہ مطلب non related چیز communication scale تو بچے کو خود آتی ہے وہ تو بہت easy چیز ہوتا ہے analysis on the situation یہ بہت اہم ہوتا ہے اس کی practice اور training ہوتی ہے analysis ایک situation کی analysis کرنا critical thinking and self motivation critical thinking یعنی کہ جو لوگ سوچتے ہیں اس سے الگ سوچنا critical way تنقیق کیوں کہتے ہیں لیکن جو لوگ سوچتے ہیں اس سے الگ سوچنا and self motivation اور خود کو خود motivate کرنا اور یہ بہت اہم چیز ہے self motivation یہ جو گوگل پہ جتنے بھی motivation ہے ہاں ان سے idea لیا جا سکتا ہے وہ آپ کے لئے کام نہیں کر سکتے یہ بات یاد رکھئے they don't work they will not work for you سو جتنا بھی آپ کو time ملتا ہے اس کو خرچ کرو اچھی طرح time is money اور اس کو ایک اچھی چیز میں خرچ کرو دوسرا purpose رکھے purpose ساتھ میں رکھے یعنی purpose ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے دوسروں کی life enhance کرنا دوسروں کی life میں value hit کرنا اور مطلب یہ ہی ہمارا purpose ہے باقی اگر آپ کو purpose clear ہو جائے that's easy اور جو یہ purpose clear کب ہوگا میں یہ تب clear ہو سکتے جب آپ دین والے لوگوں کے ساتھ میں لوگیں سو آگے چلتے ہیں science technology and society pencil an accidental breakthrough in the world of medicine an accidental breakthrough breakthrough in the world of medicine جو pencil ایک دوائی ہے قسم کی دوائی ہے اب ہم نیچے پڑھیں گے کس چیز کی دوائی ہے یہ کس لیے ہوتی ہے یہ accidental طور پر اجاد ہوا ہے یعنی اس کو بنایا نہیں گیا اس کو میڈیسن تیار کرنے والے انڈسٹری میں پارمکیوٹیکل انڈسٹری میں بنایا نہیں گیا یہ accidentally تیار ہوا اب دیکھتے ہیں کیسے penicillin is the first naturally occurring and most extensive used in antibiotic penicillin is the first یہ پہلا خدرتی طور پر پائے جانے والا and most extensive penicillin is the first naturally occurring and most extensive used antibiotic یہ خدرتی طور پر پائے جانے والا and most extensive used antibiotic اور زیادہ استعمال ہونے والا antibiotic ہے antibiotic جو مایکرو اورگینزم کے خلاف استعمال ہوتے ہیں یہ بہت آج کل کے جو جنرل نالیج بھی تڑھا سا دے دیتے ہیں یہ جو میڈیسن ہے اس طرح کی میڈیسن یہ بہت زیادہ سٹرنگ ہوتے ہیں یعنی یہ چھے گولیاں دے دیتے ہیں انٹیبیوٹیکز زخم ختم کرنے میں یا اس طرح تو یہ بہت انسان کو کمزور بھی کرتے ہیں اور بہت سارے اور بھی مو میں چھالے بھی اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ یہ میڈے پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے یہ انہوں نے ڈسکورڈ ان نائنٹین ٹونٹی ایٹ یہ انہیں سوٹایس میں جو ہینا ڈسکورڈ ہوا ہے یعنی پاکستان زادہ ہونے سے پہلے انہوں نے ڈاکٹر کو اس کے ابل کر دیا اس کے قابل بنایا کہ سخت جو ہینا زخموں کو ٹک کیا جائے سچ اس سر میں چھوٹ آنا نمونیا نمونیا کو لنگ میں چھوٹ ہونا اور گونیرہ سوزک جو جب ہم چھوٹا مطلب جب ہم یورینیٹ کرتے ہیں اس میں سوزش ہوتی ہیں اس میں انفلمیشن ہوتی ہے اس کے لئے بھی اسیمال ہوتے ہیں وہ بکٹری کیا جیسے ہوتے ہیں یہ سیکنڈ ڈیر میں بہت ایکسپنی کیا گیا ہے جو پہلا پیشنٹ تا جو پہلا مریس تا یہ اس سے امریکہ میں ٹک کیا گیا یہ گولیا دے کہ پنسلین 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 نے مدد کیا موت کو مطلب زیادہ موت کو کم کرنے میں موت کو کم کرنے میں زیادہ ہوتے تھے پہلے اب کم ہوتے فورنزک سائنس فورنزک سائنس کسی کے وہ سائنس جو کو کریمینلز کو معلوم کرنے میں استعمال ہوتے ہیں فرنزک بائیلو جس وک پولیس دیپارٹمن یہ پولیس کے لوگوں کے ساتھ کم کرتے ہیں ہاں اور دوسرے لائے جو لاغو کرتے ہیں لاغو کرنا ایجنس کے ساتھ بھی کم کرتے ہیں یوزن سائنٹیفیک میتھڈ اس کو کیا کہتے ہیں پاکستان میں اس کا ہے پبلک ہیلت پبلک ہیلت کیمیو میں اس کے سیٹس بھی ہوتے ہیں لیکن ہیلت پبلک ہیلت یہ ایک بی ایس کا سبجیکٹ ہے جس میں چار سال اپنے گزار دیں ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ لوگ بڑے بڑے ہمیں ایک بندے کے ساتھ ملا تقریبا سیونٹین ایٹین گریڈ میں تھا تو ایسے لوگ بھی بنتے ہیں لیکن کیمیو میں یہ مشہور نہیں ہے بیل جس میں ڈیوالپ پبلک ہیلت کمپین بیل جس میں ڈیوالپ بیل جس جو ہے وہ میں ڈیوالپ پبلک ہیلت کمپین کے پبلک ہیلت کمپین بنائے تو ڈیفیٹ ایلنس کے بیماری کے خلاف کام کہے جائے سچ اس ٹیبرکلوسیس ٹی بی کینسر اینڈ ہارڈ ڈیز اچھا کینسر میں بلا سائز پہ بات کرنا ہو چاہوں گا کینسر جو ہے نا جو کپی میں ہوتے ہیں یہ بھی ایک پبلک ہیلت کا ٹاپک ہو گیا کپی میں چسٹ میں چسٹ میں زیادہ جو بھی کینسر ہوتے ہیں زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ یہ چسٹ میں ہو رہا ہے کیپی کے لوگوں میں یعنی فاتہ میں اور کیپی میں یہ جو کینسر ہو رہا ہے یہ چسٹ میں ہو رہا ہے اور جگہ بھی بھی ہوتا ہے زیادہ تر چسٹ میں ہوتا ہے اب اس کو معلوم کرنے اچھا اس کے تین وہ ہوتے ہیں تین یعنی تین سٹیجز ہوتے ہیں پہلے اور دو میں کیوریبل ہوتا ہے علاج ان کا ہوتا ہے لیکن تیسرے میں نہیں ہوتا چونکہ پھر بہت زیادہ اس میں بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت ایکسپینسیو ہوتا ہے سو اس کا کیا کرنا ہے اس کے آویرنیس کے ذریعے کہ میو میں ایک سیمینار رکھا گیا تھا خائبر میڈیکل یونیورسٹی میں کہ اس کو کیسے کم کیا جائے اس میں آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھا جائے تو آپ نے اپن جو نا فیمل بریسٹ کو آپ انہوں نے انالیس کرنا ہوتا ہے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی کس طرح اس کو کس طرح اس میں کوئی دانا تو نہیں آئے اور اگر ہارڈ سی چیز تو نہیں ہے فیمل خود ان کو کرتی ہے جسے بہت زیادہ اگر آپ نے دیکھ لیا اور پہلے سٹیجز میں تو اس کا علاج ممکن ہے نمبر فس اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا کینسر کے دو تین اسپتال ہی ہے باقی مطلب وہ بھی ہے پرائیویٹ بھی ہے جس میں ان کا علاج ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر دو تین ہی ہے جو کہ شوکت خانم ہے تو پرائیویٹ بھی ہے تو شوکت خانم یہ ہے کہ فورٹی فائف تک اگر آپ کی عمر ہے ٹھیک ہے نا فورٹی فائف تک اگر آپ کی ایج ہے پنتالیس سال تک تو آپ جو ہے نا فورٹی فائف تک تو آپ شوکت خانم میں آپ کا علاج ہو سکتا ہے اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ کا علاج نہیں ہو سکتا یہ بھی مطلب ان چیزوں کے بارے میں سیکھے اور لوگوں کی بھی مدد آسکے خود کی بھی مدد آسکے لوگوں کے بارے میں اگر آپ کو پیوینٹ دوسرا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کورونا کے بارے میں یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اگاہ کرے اور کس طرح اگاہ ہوتا ہے جیسے اس میں ہوتا تھا جب ہم کسی کو کال کرتے تھے تو رنگ ٹون سے پہلے ایک میسج چلتی تھی تو یہ بھی ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ گرنومنٹ والوں کو کہے کہ یہ چیز لگوالے تاکہ وینے سپل جائے سو یہ ہے انڈریلے ڈیزیز جو مارنے والے ہیں سچ اس ڈینگو فیور آچھا ڈینگو فیور سے بھی اس کے بارے میں معلومات شیئر ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکے سب سے کمپلیکس لیونگ ارگنزم سب سے کمپلیکس لیونگ ارگنزم میٹر میں چونکہ ایٹرم اور یہ سب چیزیں میٹرل اور سب چیزیں ہمارے پاس کیا ہے میٹر ہے ان میں سب سے جو کمپلیکس ہے جو پیچھیڑا ہے سب سے وہ لیونگ ارگنزم ہاویور دیار میڈ آف اونلی سکسٹین ایلیمنٹ یہ سکسٹین ایلیمنٹ سے بنا ہوتا ہے اور کیا ہے سکسٹین بائیو ایلیمنٹ این آوٹ آف ٹوٹل کیا ہے ایک سو تائیس ہے اور ان میں یہ سکسٹین سے بنا ہوتا ہے لیکن جو میجر ہوتا ہے نائٹی نائن پرسنٹ یہ چھے سے بنا ہوتا ہے کتنے سے چھے سے چھے ایلیمنٹ سے بنا ہوتا ہے جس کو چانوپس کہتے ہیں سی ایچ این او پی ایس چانوپس ان چھے سے بنا ہوتا ہے کاربن ہائیڈروجن نائٹروجن اکسیجن پاسپورس ان سلفر تو ان چھے سے بنا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کن سے ان چھے سے چانوپ سے تو ان کو یاد رکھیں سائنس ٹیکنالوجی اور سوزائیڈی دہ ہرٹ ہرٹ برین کیڈنی آئیز اور آرٹیل بلوڈ ویسلز آر مین ٹارگیٹ آف ہائیپرٹینشن اور ہائیپرٹینشن ہائیپرٹینشن اور ہائیپرٹینشن اس کو بہت آسان ہے چھے نہیں ہائیپر کہتے ہیں تھیس ٹینشن تو ٹینشن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہائیپرٹینشن مطلب بی پی کا بڑھ جانا بی پی بلڈ پیشر کا بڑھ جانا اور بلڈ پیشر کا کم ہونا تو اس پہ کس چیز پہ خاص اثر ہے دل پر دماغ پر گردو پر انکو پر اور آرٹیل بلڈ ویسلز آر مین ٹارگیٹ آرٹیل بلڈ ویسل جو اس میں خون جاتا ہے یہ مین ٹارگیٹ ہوتے ہیں کس چیز کے ہائیپرٹینشن کے اور ہائیپرٹینشن کے دیو تو ایڈمانس مین ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کی بڑھنے کی وجہ سے یہ ممکن ہو چکا ہے کہ ان ایڈمانس کو ٹرانسپلانٹ کیا جائے ان ایڈمانس کو تبدیل کیا جائے سچ اس ہارٹ کو کیڈنی کو دل کو گردو کو لیور کو اور لنگس کو ان کو تبدیل کیا جا سکتے سب چیزوں کو تبدیل کیا جا سکتے کیڈنی آر دموست اب اس کی طریقے بھی ہیں بلیک جو ہے نا اس کو بلیک مارکٹ میں بھی ہو سکتا ہے ان کی طریقے بھی ہیں کون سے طریقے جیسے میں ابھی میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ نہیں ہے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال کے سٹارٹنگ میں بھی آپ سٹڈی کروگے اس کے لئے انفرمیشن ضروری ہے ایڈی نے ایڈی نے ایس بہت سارے چیزیں ایڈی ساپ انہوں نے ڈونیٹ کیا پھر ان کی بچوں نے کہا کہ نہیں ان کے اور چیزیں نہیں ڈونیٹ ہوں گی اور انہوں نے رکھا انہوں نے اپنے بہت سارے ارگنز ڈونیٹ کیے ہیومن کے لئے ایسے بھی ڈونیٹ ہو سکتے ہیں اگر کوئی مر رہا ہوں یا مرتا ہوں تو وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے پہلے سے کرنیز جو ہوتے ہیں جو گردے ہوتے ہیں دل ہونے والے ارگنز ہیں پھر لیور اور پھر لیور جس کو لیور لیور کوردوں میں کیا کہتے ہیں یہ لیور چینج ہوتے ہیں اور پھر ہارٹ دل چینج ہوتا ہے لیورز تو ہم نے دیکھے ہیں یہ تو بہت آسانی سے چینج ہوتا ہے اور دل پھر دل چینج ہوتا ہے سم تیشو تیشو بھی تیشو بھی ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس جنرل سائنس